آداب ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتی آگے خبر شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے حزباللہ اسرائیل لیبنان سرحد پر جمع ہو رہے لڑا کے آٹھ جون کو حلف لے سکتے ہیں وزیر آزم مودی پانچ پڑوسی ملکوں کو بھیجا گیا نہیں ہوتا انڈیا اتحاد نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا کیا فیصلہ کہا مستقبل میں مناسب قدم اٹھائیں گے بی جے پی کو ملا جے ڈی او کا ساتھ یو سی سی کو لاغو کروانے پر راضی ہوئی جے ڈی او راہل گاندی بن سکتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کانگریس لیڈران نے شروع کی مہیم آپریشن بلو اسٹار کی برسی پر سکھ برادری کا احتجاج گولڈن ٹیمپل میں ہتیاروں کے ساتھ لگے خالستانی نارے مسلمانوں پر بھڑکی مایواتی کہا مسلمانوں کو ٹکٹ سو سمجھ کر دیں گی نیٹ امتحانات میں مسلم طلبہ نے گاڑے جھنڈے آمینہ آریف سمیت پانچ طلبہ نے پہلا مقام کیا حاصل حج سیکیورٹی فورس نے آٹھ لوگوں کو کیا گرفتار بینہ حج پرمیٹ کے اٹھائیس لوگوں کو کرایا تھا داخل بومبی ہائی کوٹ نے ہمارے بارہ فلم پر لگائی روک فلم پر قرآن کو گلت طریقے سے پیش کرنے کا الزام یو پی بیہار سمیت چار ریاستوں میں ہیٹ ویپ کا آلٹ نورٹ ایسٹ میں بارش کہیں رحمت تو کہیں بنی زحمت میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو ہزباللہ کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیل لیبنان سرحد پر بڑھتے ٹینشن کے بیچ ہزباللہ نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے ساتھی ہزباللہ نے اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے ساف ساف واضح کر دیا ہے کہ وہ جنگ کے لئے تیار ہو جائے آپ کو بتا دے بیٹے کچھ ہفتوں سے ہزباللہ نہ صرف جنگ کی تیاری کر رہا ہے بلکہ اس کے لڑاکے اسرائیل لیبنان سرحد پر ہتیار اور گولہ بارو جمع کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت اس کے یہ لڑاکے اسرائیلی سرحد کے اندر داخل ہو کر تباہی مچا سکتے ہیں ادھر ہزباللہ کے ڈپٹی چیف شیخ نعیم کاسم نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی انہوں نے لیبنان اسرائیل بورڈر پر دونوں ملکوں کے بیٹ جاری لڑائی کو ایک ٹریلر بتایا انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی تباہی کے لئے تیار رہے کیونکہ اگر اسرائیلی سینہ لیبنان میں داخل ہوتی ہے تو ہم اس کی سرحد کے اندر تباہی مچا دیں گے ان کا یہ ردعمل ایسے وقت میں آیا جب اسرائیلی فوج روز گزہ میں حماس کے لڑاکوں کے خلاف شکست کھا رہی ہے حماس کے لڑاکے نہ صرف اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں بلکہ ان کے چینکو اور دوسرے ساجو سمان کو برباد کر رہے ہیں حزباللہ نہ صرف حماس سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہے بلکہ اس کے پاس درون، مسائل اور دوسرے خطرناک ہتیاروں کا زکھیرہ ہے جسے گھنٹوں میں اسرائیلی شہروں کو کھندر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے حزباللہ کی دھمکی سے نیتن یاہو اور اس کے وزیروں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں نیتن یاہو جانتا ہے کہ حزباللہ سے سیدھی ٹکر موت کے موں میں جانے جیسا ہوگا اس لئے وہ لگتار حزباللہ کے خلاف کچھ بھی کہنے یا کرنے سے بچتا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ حزباللہ کے لڑاکے کسی بھی وقت اسرائیل پر کہہ دھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے درون نہ صرف اسرائیلی علاقوں میں بم برسا رہے ہیں بلکہ اس کے لڑاکے اسرائیل لیبنان سرحت پر جگہ جگہ مسائلوں کو تینات کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا جا سکے حماس اور حزباللہ کے لڑاکے سے ملی شکست سے حتاش اسرائیلی فوج اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ماسوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے کیونکہ نہ صرف حماس اس پر حاوی ہو رہا ہے بلکہ حزباللہ بھی جلد اس کے خلاف سیدھے جنگ میں کود سکتا ہے بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایوطین نے مسلم برادری پر زوردار حملہ بولا لوگ سبہ انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہ جیت پانے کا ٹھیک رہا انہوں نے مسلمانوں پر پھوڑ دیا پارٹی کی خراب پرفارمنس کے بعد مایوطین نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کو نمائندگی دینے کے بعد جود ان کو مسلم ووٹ نہیں ملے جس سے بی ایس پی ہار گئی آپ کو بتا دے بی ایس پی نے اس بار لوگ سبہ انتخابات میں کئی مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا تھا لیکن ایک بھی امیدوار جیت نہیں درج کر پایا جس کے بعد مایوطین کافی ناراض چل رہی ہیں اور انہوں نے آنے والے وقت میں مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر ٹکٹ دینے کی بات کہی تاہم کئی جانکار بی ایس پی کو بی جے پی کی بی ٹیم مانتے ہیں اور ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم ووٹوں کو باٹنے کے لیے لیکن لوگ سبہ انتخابات کے نتیجے بتاتے ہیں کہ مسلم اب بی ایس پی سے دوری بنا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ سال در سال پارٹی کا ووٹر بیس گرتا جا رہا ہے شف سینہ اکنات شندہ کے لیڈر دیپک کے سرکر کے مسلمانوں کے خلاف بیانوں سے سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے دراصل دیپک کے سرکر نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کے فتووں کی وجہ سے ادف تھاکرے کی شف سینہ نے لوگ سبہ انتخابات میں شاندار پرفارمنس دی انہوں نے آگے کہا کہ ادف تھاکرے نے مسلمانوں کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ ہندو مسلم کی سیاست نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ہندوتو کی سوچ کو چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مسلمان ان کو ووٹ نہیں کرتے تو ان کی ہارتے تھی آپ کو بتا دے لوگ سب انتخابات میں ادف تھاکرے کی شف سینہ کو نو سیٹے ملی ہیں بومبے ہائی کوٹ نے ہمارے بارہ فلم پر روک لگا دی ہے دراصل فلم پر مسلم برادری اور قرآن کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا الزام ہے آپ کو بتا دے فلم سات جون کو ریلیز ہونے والی تھی لیکن بومبے ہائی کوٹ نے ایک عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے فلم پر روک لگاتی ہے فلم ہمارے بارہ ٹریلر اور ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد سے ہی چرچاؤں میں ہیں فلم کے ادھاکاروں کو جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں یہاں تک کہ ادھاکاروں نے پولس اور ہوم منسٹری سے حفاظت نحیہ کرانے کی مانگ بھی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ فلم کی کہانی ایک مسلم شخص کے اردگرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا دباؤ بناتا ہے اور اس پر ظلم بھی ڈھاتا ہے فلم کے ذریعے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے خواتین پر ظلم کرنے اور ترقی آفتہ نہ ہونے جیسے کئی جھوٹے مددوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے حج کا مبارک مہینہ جلد شروع ہونے والا ہے اور اسی سلسلے میں سعودی عرب میں دنیا بھر سے حج کے لیے آ رہے لوگوں کی آمد بھی جاری ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک جگہ کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں سعودی عرب کی حج سیکیورٹی پورسز نے ایسے ہی آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مشتبہ افراد جن میں تین غیر سعودی اور پانچ سعودی عرب سے ہی تعلق رکھتے ہیں انہیں حج کے قوائد اور زوابط کے خلاف فرضی کرنے پر روکا گیا تھا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اٹھائیس لوگوں کو حج کے لیے مکہ مکرمہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل کر آیا جن کے پاس حج کا پرمٹ ہی نہیں تھا فورسز نے خلاف فرضی کرنے والوں کو لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی تین گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ نے انتظامے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا آپ کو بتا دے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے کمیونیٹی کالج میں بی ووک کے طلبہ نے اس کے بعد کے کورس ایم ووک میں داخلہ نہ دینے کا الزام لگایا ہے دراصل طلبہ کا کہنا ہے کہ بی ووک کے بعد پوسٹ گیجویشن کے لیے ایم ووک کرنا ہوتا ہے لیکن اس سال سے علیگر مسلم یونیورسٹی کے انتظامیہ فی الحال ایم ووک کورس میں طلبہ کو داخلے نہیں دے رہی ہے جس کا سبب فرن کی کمی بتایا جا رہا ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برز بھی انتظامیہ نے ایم ووک کے داخلے امتحان کی رسٹ ہمارے احتجاج کے بعد جاری کی تھی اور اس بار تو داخلے ہی نہیں دے رہی ہیں جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ نے ایم ووک کورس ختم کرنے کی تیاری کر لی ہے اور اسی کو لے کر ایم ووک میں طلبہ کا احتجاج آج بھی جاری رہا تو نیچ امتحانات کے نتیجے سامنے آ گئے ہیں اور اس بار مسلم طلبہ نے بھی اپنی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہی ممبئی سے تعلق رکھنے والی امینہ عارف نے نہ صرف ریاست کا نام روشن کیا ہے بلکہ مسلم سماج کا بھی نام بلند کر نیچ کے امتحانات میں جھنڈے گاڑے ہیں اور نیچ کے امتحانات میں بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پچیس لاک طلبہ کو پچھار کر پہلی رینک اپنے نام کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال پہلی رینک میں اپنا نام بنانے والوں کی فہرست میں پانچ مسلم طلبہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھلے ہی وہ کسی بھی مذہب یہ جگہ سے تعلق رکھتے ہوں پڑھائی کے معاملے میں ان سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا آپ کو بتا دیں کہ ممبئی سے آمینہ عارف کڑیوالا تمیلناڈو سے سید عارفین یوسف بیہار سے مازین منصور یادستان سے ارم قاضی اور تریپورا سے چاند ملک اس فہرست میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں عارف کڑیوالا جو ممبئی کے جوگیشوری میں اردو میڈیم سکول سے پڑھی تھی اس نے یہ مقام حاصل کر یہ بتا دیا ہے کہ کوئی اگر چاہے تو اپنی وادی زبان میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہیں تریپورا کے چاند ملک نے تاریخ رقم کی ہے اور تریپورا سے تعلق رکھنے والا پہلا تعلیب علم بنا ہے جس نے نیٹ کے امتحان میں پہلا مقام حاصل کیا ہے اس بیچ جنتہ دل یونائٹڈ کے قومی ترجمان کیسی تیاغی نے یو سی سی اور اگنی ویر اسکیم کو لے کر بڑا دعویٰ کر دیا ہے میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ جے ڈیو یو سی سی کے خلاف نہیں ہے اور جلدی سے لے کر کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا وہیں اگنی ویر اسکیم کو لے کر انہوں نے کہا کہ اسے لے کر کچھ لوگوں میں نراز کی ہے اس لئے اس کو ریبیو کیا جائے گا تاکہ اس سے جڑی خامیاں دور ہو سکے اور کیا کچھ کہا ہے کیسی تیاغی نے سنواتے ہیں ویڈی آئیو کے عددکس سری چوہان کو مکفنتری چٹھی لکھ چکے ہیں ہم اس کے ورود نہیں ہیں لیکن جتنے بھی اسٹیک ہورڈر سے چاہے مکفنتری ہو چاہے ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز ہو چاہے ڈیفرنٹ سیکٹس ہو ان سے باتشیت کر کے اس کا حل نکالا جانا چاہے لوگ سبہ انتخابات کے نتیجوں کے اعلان کے بعد ابھی بھی سیاسی حلچل جاری ہے وہی یو پی میں ان نتیجوں نے الگ ہی حلچل مچائی ہوئی ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کو ملی کامیابی کے بعد فوراں ہی لوگوں کو پارٹی لیڈران کے ذریعے دی گئی گارنٹیاں یاد آئیں دراصل لکھناو میں نتیجوں کے اعلان کے دوسرے دن ہی کانگریس دفتر پر ایک عجب گجب نظارت دیکھنے کو ملا وہاں ایک لاکھ روپے ملنے کی آس لگائے کانگریس پارٹی دفتر کے باہر پہنچ کر مسلم خواتین نے گارنٹی کارڈ مانگا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے لوگ سبہ انتخابات کے نتیجوں کے اعلان کے بعد سے ہی انڈی اور انڈی اتحاد دونوں کی جم کر بیٹھکے ہو رہی ہیں بدھ کی روز بھی انڈی اتحاد کی بیٹھک لگتار دو گھنٹوں تک چلی جس کے بعد کانگریس صدر ملک ارجون کھڑگے نے یہ اعلان کیا تھا کہ انڈی اے کو نتیج نائیڈو کا ساتھ ملنے کے بعد اب وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ کو بتا دیں کہ دو گھنٹے تک چلی اس میٹنگ کے دوران زیادہ تر جماعتوں نے حکومت بنانے کی خواہش ظاہر کی لیکن پھر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اب بی جے پی کو روکنا مشکل ہے کیونکہ ان کا اتحاد بن گیا ہے اپوزیشن نے کہا کہ وہ مستقبل میں مناسب قدم اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو بی جے پی کی طرف سے حکومت نہ کرنے کی خواہش کو محسوس کیا جا سکے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا گھڈ بندھن کے اس میٹنگ میں سونیا گاندھی شرط پوار راہل گاندھی بھگواتوان اکھلیش یادو تیجسری یادو ایمکس ٹالین وغیرہ بھی شامل ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو لوگ سبہ میں لیڈر آف اپوزیشن بنایا جا سکتا ہے دراصل لوگ سبہ انتخابات میں کانگریس اور انڈیا اتحاد کے شاندار پرپورمنس کے بعد کانگریس کی لیڈران راہل کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کی محیم چلا رہی ہیں کانگریس لیڈر مڑی کم ٹیگوڑ نے سوشل میڈیا پوسٹ کر لکھا ہے کی میں نے ہمارے لیڈر راہل گاندھی کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگے اس لیے وہ اس عہدے کے لیے سب سے قابل ہیں وہی کانگریس کے راجی سبہ ایم پی ویویک تنخا نے بھی راہل گاندھی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کی بات پر زور دیا تاہم راہل لیڈر آف اپوزیشن بنے یا نہ بنے یہ تو سب ہی پارٹیاں مل کر پیسلہ لے گی لوگ سبہ انتخابات کے نتیجے آ چکے ہیں اور بی جے پی کی قیادت والی ناشنال ڈیموگریٹک الائنس گٹھ بندن نے آج دلی میں اپنے سب ہی حمایتی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھک کی اور سرکار بنانے کو لے کر تبادلہ ایک خیال کیا آپ کو بتا دیں کہ اس میٹنگ کے قیادت نریندر موڈی نے کی جنہیں انڈی اے کا نیا لیڈر چنا گیا ہے اور اب اگلی بیٹھک ساتھ جن کو ہوگی انڈی اے کا لیڈر چنے جانے پر راڈستان کے سی اے بھجنلال شرما اور مدھیو پردیش کے سی اے موہن یادو نے مبارک بات پیش کی بھجنلال شرما نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ ایک سنہرہ دور شروع ہو رہا ہے انڈی اے خاندان ملک کے لوگوں کی مسلسل خدمت کرنے اور امرت کال کے سارتھی نریندر موڈی کی قیادت میں ایک ترقی آفتہ ہندوستان کے تصور کو محسوس کرنے کے لیے پرعظم ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو وزیر آزم نریندر موڈی آٹھ جون کو تیسری بار حلف لے سکتے ہیں بیٹے دنوں انڈی اے کی بیٹھک میں انہیں الائنس کا لیڈر چنا گیا اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ہندوستان کے کئی پڑوسی ملک جیسے بانگلہ دیش، شریلنکا، نیپال بھوٹان اور موریشیس کے ہیٹ آف اسٹیٹس کو نیوتا بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے دوہزار چودہ میں پی اے موڈی نے ایس اے اے آر سی ملکوں کے ہیٹ آف اسٹیٹس کو نیوتا بھیجا تھا جس کے بعد پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف، افغان صدر حامد کر جائی اور شریلنکا کے صدر مہند راج پکشے پروگرام میں شامل ہوئے تھے ان کے علاوہ شیخ حسینہ کی جگہ بانگلہ دیش کے ہاؤس سپیکر پروگرام میں شریک ہوئے تھے ساتھ ہی دوسرے ٹرم کے لیے دوہزار انیس میں ہوئے پروگرام میں پی اے موڈی نے بیم سٹک میں شامل ملکوں کے لیڈران کو بلائے تھا اس دوران کرگستان، فری لنکا موریشیس، نیپال، بھوٹان بانگلہ دیش اور میامار کے لیڈرز نے پروگرام میں حصہ لیا تھا پنجاب میں آپریشن بلو اسٹار کی چالیس وی برسی پر سکھ برادری کے لوگوں نے امرت سر میں گولڈن ٹیمپل اہاتے میں احتجاج کیا اس احتجاج میں نہ صرف خالستانی نارے لگائے گئے بلکہ مرہوم خالستانی دہشتگرد جنرل سنگھ بھندرا والے کے پوسٹر بھی لہرائے گئے اس دوران شیرومنی آکالی دل کے صدر سمرن جیت سنگھ مان بھی موجود رہے گولڈن ٹیمپل میں ہوئے احتجاج کے بعد پولیس چوکننا ہو گئی اور احتجاج کے بعد آس پاس کے علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی پورسز کی تیناتی بڑھا دی گئی ہے ملک میں ساؤت اور نورت ایسٹ میں مونسون کی آمد ہو چکی ہے لیکن شمالی ہند میں ابھی بھی گرمی کی لہر جاری ہے حالانکہ کل دلی ان سی آر میں بارش سے موسم سوہانہ ہوا تھا اور لوگوں کو کچھ راحت بھی ملی تھی لیکن آج پھر گرمی نے اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی یو پی بیہار اور شمالی ہند کی کئی ریاستیں نوطپا کے ختم ہونے کے بعد بھی اب بھی سخت گرمی سے جونج رہی ہیں وہیں کئی ریاستوں میں بارش ہونے سے لوگوں کو راحت ہے تو کہیں یہی بارشیں لوگوں کے لیے رحمت کی جگہ زحمت بن گئی ہیں کل بھی دلی کی کئی حصوں میں ہلکی بارش سے لوگوں کو تھوڑی راحت ضرور ملی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ محکم موسم کے مطابق ساتھ جون تک دلی میں بادلوں کا پہرہ بنا رہے گا اور اس بیچ آندھی چلنے اور ہلکی بارش ہونے کے بھی آثار ہیں حالانکہ موسم میں بدلاؤ ہونے کے باوجود بھی گرمی سے راحت ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے وہیں مدیہ پردیش میں مونسون جلدی آنے کے امکانات ہیں اور اسی سبب آج بھی مہاں موسم تھنڈا رہا ساتھی محکم ہے موسم نے بھوپال اندور سمیت مدیہ پردیش کے کئی علاقوں میں آندھی اور بارش کا اورنج الٹ جاری کیا ہوا ہے تین دوز پہلو ترکاشی کے سہا ستراتل میں ٹریکنگ پر گئے لوگوں کے لاپتہ ہونے کے بعد چلائے گیا ریسکیو آپریشن آج مکمل ہو گیا ہے لیکن اس دورہ نو لوگوں نے اپنی جانگواتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹریکنگ پر جانے والے 22 رکنی گروپ کے کچھ لوگ خراب موسم کے سبب ہمالیائی ٹریک روٹ میں فس گئے تھے جس کے لیے ائر فورس کی مدد سے ریسکیو آپریشن چلایا گیا تھا تین دن تک چلے اس ریسکیو آپریشن میں تیرہ لوگوں کو بحفاظت بچا لیا گیا تو وہیں نو لوگ اپنی جان گما بیٹھے اور آج جن آخری چار لاشوں کو نکالا گیا وہ سب ہی کرناٹک کے بنگلورو سے تعلق رکھتے ہیں اس حادثے پر اترکھن کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے بھی غم کا اظہار کیا ہے ناظرین ملک کی بات میں آج کرے بس اتنا ہی آپ دیکھتا رہے تہزیب ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آداب